پہلے تو جسٹس یایا افریدی کل حلف اٹھانے جا رہے ہیں اور ان کا تعلق کے پی سے بظاہر تو پی ٹی آئی کو خوش ہونا چاہیے کے پی سے ان کا تعلق ہے ویسے آپ کو کیا امیدیں وابستائیں بطور جماعت ان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کا نابدو و ایا کا نستائن دیکھیں جسٹس یایا افریدی اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک بہت اچھے کریڈنشلز رکھنے والے ججوں میں سے ایک ہے پاکستان میں بہت کم لوگ اس پائے کے جج رہے ہیں لیکن سوال بعض دفعہ دیکھیں سوال بعض دفعہ یہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کیا پایا سوال یہ بھی ہوتا ہے آپ نے کیا کھویا ہم نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے ایک ایسے جج کے دور کو ختم ہوتے دیکھا ہے کہ جو بقول بلاول بھٹو صاحب کے کہ یہ ترامیم یا یہ پولیٹیکل منیورنگ بغیر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ہو ہی نہیں سکتا تھا یہ سب کچھ ہوا ہے اور جیسے جسٹس یایا افریدی بھی کہہ رہے تھے کہ اگر آپ ان کو پوک کرتے ہیں تو پھر وہ اپنے پرسنل وینڈیٹا کی یا وہ ان کے جو اندر کے جو ایک جو جو انیمل انسٹنکٹس ہیں اس لحاظ سے وہ آپ کو کبھی نہیں بغشتے اور یہی وہ چیزیں تھیں کہ جس کی بیسز پہ انہوں نے عمران خان کو ایز ان انڈیویجول پاکستان طریق انصاف کو ان جنرل انہوں نے اپنے نشانے پہ رکھا اور ہر وہ کام کیا جو شاید ان کو نہیں کرنا چاہیی تھا لیکن سوال یہ اٹھتا ہے ان ساری چیزوں میں ہم نے کیا کھویا دیکھیں پاکستان کا ایک بہت بڑا سنہرہ دور سٹارٹ ہونا تھا کل کی تاریخ سے اگلے سات آٹھ سال تک اس دور میں تین ایسے ججز آنے تھے جو ایک سے بڑھ کر ایک تھا ان میں سب سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ جو کہ اس وقت پاکستان کے واحد جیوریسٹ ہیں جو کہ انٹرنیشنل جیوریسٹ کہلاتے ہیں اور کوئی نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی لوگ اچھے نہیں ہیں اس کا یہ مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باقیوں سے بھی بہتر ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہے جیوریسٹس منیب وہ بھی اسی طریقے سے بہت کریڈنشل پرسٹن کے پڑے ہوئے بہت کریڈنشل تھے اس کے بعد جیوریسٹس سے آیا فریدی تھے میری نظر میں جو یہ سات آٹھ سال تھے اور پاکستان کا جو سب سے بڑا پرابلم رہے وہ جوڈیشری کا رہے اور یہ تینوں ججز وہ تھے جو اس پرابلم کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے سیدبر آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی نہیں جیوریسٹس منصور علی شاہ کو پولیٹسائز کیا اور نون لیگ کو موقع دیا کہ وہ ان کا نام کنسیڈر نہ کرے نہیں پاکستان طریقہ انصاف نے کبھی جیوریسٹس منصور علی شاہ کو ایزا منصور علی شاہ نہیں پروموٹ کیا ہم نے صرف یہ کہا تھا کہ جب آئین میں لکھا ہوا ہے ایک منٹ ہے جنہا دیکھیں جب ہم نے کہا کہ جو سینئر موس جج ہے اب اس جج کا نام منصور علی شاہ ہے ہم نے سینئر موس جج کا کہا ہے اب اس کا نام منصور علی شاہ ہے تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے حالکہ یہ یاد رکھیں کہ جیوریسٹس منصور علی شاہ جو پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف چاہتے ہیں تو ایٹ از نوٹ کہ وہ پاکستان طریقہ انصاف کو وہی سپیشل فیور کرتے تھے انہوں نے سب سے بڑے فیصلے جو کیے طریقہ انصاف کے خلاف ہو کیے ہمیں ان کے فیصلوں سے ریزرویشنز بھی ہیں لیکن آئینی طور پہ اور پاکستان کے لیے اگر آپ اس آئین کے لیاسے کرتے ہیں ابھی ہمارے کھوڑو صاحب نے کہا ہے کولیکٹیو وزڈم بعض دفعہ کولیکٹیو سٹوپیڈیٹی بھی ہو جاتی ہے آپ لوگ ایسے فیصلے کر جاتے ہو بغض میں کہ آپ لوگ بہترین جو میرٹ والے لوگ ہوتے ہیں آپ ان کو نظر انداز کر دیتے ہو اور آپ آگے چلے جاتے ہو اس کا نقصان جو پاکستان کو گا یا یا فریدی صاحب نے جو کرنا ہے وہ تو وہ کریں گے لیکن ان کا ٹینیور دو تین سال کا ہے تین سال کا ہے لیکن اگر ان دونوں کے ٹینیور ملا لیتے ہیں یہ سات آٹھ سال کا ٹینیور تھا یہ بہت امپورٹن چیز تھی اس ٹینیور میں پاکستان نے ٹھیک ہونا تھا جو پاکستان نے ٹینیور کھو دیا لیکن میں سمجھتا ہوں یہ امید آپ یایہ صاحب سے بھی تو لگا سکتے ہیں ان کے ٹینیور میں بہتری ہو جائے ابھی ہم کیوں انہیں ٹائگ لائن کریں گے دیکھیں یہ وہ جوڈیشیری کی وہ پرابلم نہیں ہے جو دو سال تین سال میں ٹھیک ہو اس کو ٹائم لگے گا لیکن میں سمجھتا ہوں ایک میری نظر میں ایک آج بھی ایک امید ہے میری نظر میں جب یہ سارے کیسز جیسے آپ کو پتا ہے یہ چھبیسوی ترامیم اور جس طریقے سے ساری چیزیں ہوئی ہیں اس میں کتنی زیادہ قباط ہے اور اس کو چیلنج ہوگا اس کو اگر یہ فل کورٹ بن جاتا ہے اور یہ کسی طریقے سے جیسے اس کے اندر جو کتائییں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور یہ چھبیسوی ترامیم غیر آئینی ڈیکلیئر ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ ساری چیزیں ریورس ہو جائیں گی تو وہی تینیور جو گولڈن تینیور ہے جو تین اچھے ججز کا تینیور ہے وہ دوبارہ بھی آ سکتا ہے ابھی میں نا امید نہیں ہوں اللہ تعالی سے ابھی میں نا امید نہیں ہوں اس سسٹم کے ٹھیک ہونے سے